اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا آج ہم لوگ بنا رہے ہیں عام کا جیم جو کہ بہت آسان ہے اور ہوم میڈ ہے بلکل خالص ترین ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے سب سے بہلے تقریباً ایک کلو عام لیے تھے اور ان کو چھیل کے گھٹلیوں گھٹلیاں ان کے لگ کر دی تھی اور دس منٹ کے لیے اس کو وائل ہونے کے لیے کوکر میں ڈال کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے کوکر میں وہ اچھی طرح نا وہ میش ہو جائیں گے کوکر کے بغیر بھی ویسے آپ وائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس چھن لی کے مدد سے اس کو چھان لیا تھا ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی موٹا پیس یا تھوڑ بہت کچھ بھی اس کا چھلکا وغیر اگر کہیں کچھ رہ گیا ہو تو وہ الگ سے نکلایا تھا ٹھیک ہے اور نہ وہ سارا چن کے یہ الگ اس شیپ میں آ گیا تھا ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے شگر ایڈ کر دینی ہے جتنا وہ عام کا گودہ تھا اتنی ہی میں نے شگر لی تھی ٹھیک ہے اور اس میں وہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم پکا لیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے یہاں پہ تھوڑ کر پکانے کے بعد نہ ہم نے اس میں ایک جو ٹکڑا ہے نا وہ اس میں داڑ چینی کا ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ان کو اس کو اچھی طرح نہ پکا لینا ہے ٹھیک ہے گاڑا ہونے تک یقین کریں کہ یہ بہت ہی آسان ہے صرف تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کوئی اور محنت زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے دس منٹ پکانے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی تھی ٹھیک ہے تقریباً وہ پکنے کے بعد نہ تھوڑا سا ہوشک ہونے کے بعد تھوڑا رہ گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو یہ دیکھیں آل موست یہ ہمارا جیم جو ہے نا یہ تیار ہی ہے ٹھیک ہے تو اپنے بچوں کو دیں اس کو آپ بریڈ پر لگا کے جا سمپل چپاتی کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ بہت مزے کا ہے اور ہوم میڈ ہے اس میں کوئی باہر کی چیز نہیں ہے اور کوئی کچھ کیمیکل نہیں ہے ٹھیک ہے اور ٹیسٹ میں مجھے تو یہ شاپ والے سے بھی اچھا لگا تھا اور اس کو پکنے کی جو ہے نا کنڈیشن کے یہ پک گیا ہے تیار ہی اس کی یہ ہے کہ پلیٹ میں ڈال کے دیکھ لیں اگر وہ اپنی جگہ سے نہیں رگا تو وہ تیار ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس کنٹینر تھے میں نے اس میں ڈال لیا اچھا اس کے علاوہ میں نے اور کافی سارا ماشاءاللہ سے بنایا تھا تقریباً دو کلو مہنگز کا نا بنایا تھا وہ تو اس کو جب میں نے بنایا کوکر میں ڈال کے نا دا سمینٹ کے لیے بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا بہت اچھا سا بن گیا تھا اور چھن بھی آسانی سے گیا تھا ٹھیک ہے اس کو پھر میں نے اس جو چھانا تھا نا وہ بھی اس کی مدد سے چھانا تھا یہ جو پکوڑے نکالنے والی جو چلنی ہوتی ہے نا اس کی مدد سے میں نے چھانے تھا اور اس کو میں نے اس کنٹینر میں بھر کے رکھ رکھا جو کنٹینر اور بوٹل ہونی چاہیے نا وہ بلکل آپ کی ڈرائی ہونی چاہیے اس میں نمی نہ ہو ٹھیک ہے اس کے لئے میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اوکے جی اللہ حافظ دماؤں میں یاد رکھیں